میرے سب سننے والوں کو بہت بہت خوش آمدید چاہے سبسکرائبرز ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ جو نہیں ہیں وہ بھی ابھی فوراں سے سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کر دیں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں مولی کے پراکھوں کی ریسپی ٹھیک ہے نا جلدی سے کریں سبسکرائب سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا اگر آپ نوٹفیکشنز چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو کلک کریں اگر نہیں چاہتے تو بیل آئیکن کو کلک نہ کریں مشروع کرنے سے نوٹفیکشنز آپ کے پاس نہیں آئے گی تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور تیار ہو جائیں بسطار سے مولی کے پراکھوں کی ریسپی کے لیے یہ آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں ایون کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں تو مطلب دوپہر کے کھانے میں بھی کھایا جا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور سہری میں بھی کھایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر جب بھی آپ نے بنانے ہیں ناشتے میں بنانے تو ایک رات پہلے آپ اس کی تیاری کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سیری میں کھانے تو ایک رات پہلے تیاری کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر ویسے ہی فوراں فوراں پکانے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور بڑے آرام سے بن جاتے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کیسے بنانے ہیں یہ مزے مزے کے مولی کے پراتھ ہیں ان کے لئے ہمیں جو بہت ہی سمپل سی تین چیزیں چاہیے نا بنانے کے لئے افکورس آٹے کے علاوہ آٹا تو چاہیے ہی براٹھا بنانے کے لئے اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں چاہیے نا وہ ہے مولی یہاں میں نے ایک بڑی مولی لے لی ہے اور یہ تھوڑی سی ہری مرچ ہے اور نمک ہے نمک اور ہری مرچ آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے ایک چمچ ویسے چھوٹا شائع کا نمک کا آپ ڈال لیں اور مرچیں آپ کے سامنے ہیں جو میں نے استعمال کی کیونکہ جب آٹے میں پر آٹے میں وہ مرچ آئے گی تو ذرا کم ہو جائے گی نا محسوس کم ہوگی اس لئے ذرا تھوڑی سی زیادہ مرچ ڈال رہی ہوں تو بس یہ چیزیں ہیں نمک مرچ آپ اپنی پسند سے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ مولیاں ہیں اور آپ کے سامنے میرے پاس یہ جو اس کو قدوکش کرنے والا مشین ہے جو فور پروسیسر ہے اس میں میں نے اس کو قدوکش کر لینا ہے آپ کے سامنے میں نے اس میں اسے ڈالا ہے مولیوں کو بھی ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے ہری مرچیں بھی ڈال دیا تو یہ آپ کے سامنے فور پروسیسر چلا اور مولی جو ہے وہ قدوکش ہو گئی ہری مرچیں بھی ساتھ میں قدوکش ہو گئی اور کتنے آرام سے ہمارا سارا کام جو ہے نا وہ ہو گیا اور اب ہم نے اسے فور پروسیسر میں سے نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں یا الگ سے ایک برطن میں جیسے آپ کا دل جائے اور یہ نکال کر الگ سے پلیٹ میں نمک جو ہم نے رکھا تھا نا ایک ٹی سپون اگر آپ کم ڈالنا چاہے تو کم زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ وہ اس میں شامل کریں اور اس کے بعد میں نے چمچوں سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے قدوکش کی ہوئی مولی ہری مرچ اور نمک یہ چیزیں ہو گئی ہیں مکس ہماری پلیٹ میں تیار اب آپ انہیں تیار کر کے اور الگ سے گندہ ہوا آٹا بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں اور جب آپ کو پکانے کی ضرورت ہو تو آپ اسے آرام سے پکا سکتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ کام کر کے آپ رکھنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں تو مولی میرے پاس ہے مکس ہوئی ہوئی ہری مرچ اور نمک کے ساتھ پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے آٹا گندہ ہوا جو عام گھر میں استعمال ہوتا ہے روٹی بنانے کے لئے وہ آٹا چاہیے اس کے میں نے چار پیڑے کر لیے ہیں اور خوشک آٹا ہے میرے پاس کیونکہ روٹی بیلنی ہے پر آٹا بیلنا ہے اور پھر تبے پہ ڈلنا ہے اور یہ بیلن ہے میرے پاس جس کی مدد سے میں ان پیڑوں کو بیلوں گی اور تھوڑا سا میرے پاس ہے آئل جو پر آٹا بنانے کے لئے استعمال ہوگا جو بھی آئل آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی پسند پہ ہے نا تو میں نے لیا ایک پیڑا اور میں نے اسے بیلا آپ کے سامنے بیلن پہ اب روٹی جو ہے میری آم گندم کی روٹی وہ تیار ہے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں روٹی میں تیار کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں نے کیا کرنا ہے ایک توا پر آٹا بنانے والا جو توا آپ کے پاس ہوگا وہ رکھ دینا ہے میڈیم آنچ پہ یعنی درمیانی آنچ پہ چولے کے اوپر ٹھیک ہے وہ گرم ہو جائے تاکہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے پر آٹا بیلتے بیلتے اور بناتے بناتے بلکہ آپ تیز آنچ پہ رکھ دیں اگر آپ ابھی رکھ رہی ہیں تاکہ تھوڑا ٹائم لگے گا آپ پر آٹا بنانے میں اور اس طویبیں ڈالنے پہ تو توا گرم ہونا چاہیے اگر تھنڈے طویب پہ ڈال دیں گی تو جڑ جائے گا روٹی آٹا جو ہے وہ اس کے ساتھ طویب کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر وہ صحیح نہیں بنے گا اس لیے جب آپ اسے روٹی کو جیسے بیل دیا میں نے اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے آدھے حصے میں مولی ڈال دی ہے بچھا دی ہے چمچ کی مدد سے میں نے اسے بچھا دیا اس کے آدھے حصے میں اور پھر باقی کی جو آدھی روٹی ہے اس کو میں نے اس کے اوپر فولڈ کیا ہے اور وہ ایک ڈی شیپ کا مطلب جیسے اے بی سی دی میں ڈی آتا ہے اس چیپ کا یہ فولڈی سائیڈ ہے وہ پر آٹھا بن گیا ہے ٹھیک ہے ہاف سرکل جو ہے نا وہ پر آٹھا بن گیا ہے آدھا دائرے کی شکل کا اب اس کو میں اسی شکل میں بنانے کے بعد یہاں پہ یہ بھی کر سکتی ہوں کہ ایک ٹریل ہوں اس کے اندر ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھاؤں اس کے اوپر تھوڑا خشکا ڈالوں خشکا ڈالوں اور اس کے اوپر اس کو رکھ کے پر آٹھے کو اس کے اوپر پھر ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھا دوں اور اس کے اوپر پھر اسی طرح سے دوسرا پر آٹھا تیار کر کے وہ رکھ دوں اس کے اوپر پھر ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھا دوں اور انہیں میں فریز بھی کر سکتی ہوں انہیں میں فریج میں بھی رکھ سکتی ہوں اگلے دن صبح بنانے کے لیے یا سیری میں بنانے کے لیے فریج میں رکھتے اور صبح کے وقت اٹھ کے فریج سے نکال کے پھر آپ باشنے صرف فرائے کریں گی تو اس طرح سے یہ محفوظ پہلے بھی کیا جا سکتے ہیں جب آپ نے کھانے اس سے پہلے بھی آپ کر کے رکھ سکتے ہیں تیار کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے میں چونکہ اسے رکھنے والی نہیں تھی میں نے تو بنانے تھے تو میں بنا رہی ہوں اب اس کو آپ نے سائیڈوں سے اسے پریس کر دیا جو ڈی بنی تھی ہمارا جو آدھا دائرہ بنا تھا وہ دائرہ جہاں سے آپس میں ملتا ہے دونوں آٹے آپس میں لیئرز ملتی ہیں آٹے کی وہ انگوٹھے کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے اسے پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد بیلن کی مدد سے تھوڑا سا اسے آپ پھیلائیں گی اگر اس میں کچھ ہوا چلی گئی ہوگی تو وہ بھی وہ تھوڑا سا بیٹھ جائے گا ایک طرف کو روٹی ہو جائے گی اس طرح سے ہو جائے گا تو وہ آپ دیکھیں سامنے کہ میں نے کر لیا ہے تو گرم گرم طوے پہ وہ جو ملی کا پراتھا بھیلا تھا بھیلا گیا تھا اسے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اٹھا کے آرام سے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ تھوڑا سا گرم ہوگا نیچے سے روٹی تھوڑی سی ہلکی سی براون ہونی شروع گی آپ نے اس کے چاروں طرف پراتھے کے آئل لے کے چمچ کی مدد سے توے کے اوپر وہ ڈال دینا ہے آئل جو ہے وہ پراتھے کے نیچے سرائب کر جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ایمیج میں میں دکھا رہی ہوں میں نے اس طرح سے چمچ کی مدد سے آئل اس کے ہر طرف نیچے چلا گیا پراتھے کے اس طرح سے توے پر ڈال دیا ٹھیک ہے یہ نا میں نے آپ کو دکھایا ہے اصل میں یہ بات اب یہ ہے کہ پراتھے کو آپ نے تھوڑا سا وہ ایک طرف سے براؤن ہو گیا نا تو آپ نے اسے پلٹنا ہے پلٹے کی مدد سے میں نے پلٹا ہے تو آپ دیکھیں ایک طرف سے وہ براؤن سا نظر آرہا ہوا وہاں اس میں تیل لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا کلر زہر آر خوبصورت سا لگنا شروع ہو گیا اور دوسری طرف سے ابھی وہ براؤن نہیں ہوا اب وہ دوسری طرف جو ہے اس کی سائیڈ وہ نیچے چلی گئی ہے تو یہ جو ایک بار پلٹا ہے اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا آئل لے کے سپون میں اس کو چاروں طرف پھیلانا ہے روٹی کے پراتھے کے چاروں طرف میں نے آئل پھیلا دینا ہے دبے کے اوپر پھر وہ اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی نیچے سرائط کر جائے گا دیکھیں وہ پھول سا گیا ہے اندر اس کے سٹیم سی ہو گئی یہ پھول سا گیا ہے اب میں اس کو پلٹے کے ساتھ دوبارہ سے پلٹنے لگیں کیونکہ پکانا تو ہے کچھا نہیں رکھنا یہ ایک طرف سے تو میں نے پلٹ دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ پلٹ کے دوسری طرف اس کو کیا ہے تو وہ ادھر سے ریڈ ریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے نیچے سے بھی وہ ریڈ ہو جائے گا اچھی طرح سے پک چائے ہر طرف سے کچھا کہیں سے نہ ہو وہ آپ نے دیکھنے نہ ہے اگر آپ کو لگے کہ وہ جلنے لگا ہے ہیٹ زیادہ ہے تو کم کر دیں آنچ کو مزید دھیما کر دیں ٹھیک ہے اسے پکانا ہے کچھا نہیں رہنا چاہیے پراتھا کسی بھی صورت آنچ کو کنٹرول کریں اگر آپ کو زیادہ لگتی ہے تو کم کر دیں اور یہ دیکھیں میں نے پراتھے کو پلٹا پلٹے کی مدد سے اور دیکھیں وہ دوسری سائیڈ سے بھی ہو گیا ہے براون ٹھیک ہے اور اس سائیڈ سے تھوڑا سا مجھے کچھا لگ رہا تھا تو میں اسے تھوڑا سا مزید پکاؤں گی اور اس کے بعد وہ تیار ہے جناب پیش کرنے کے لیے کھانے کے لیے جو بھی آپ چاہیں جیسے بھی آپ کا دے لو تو پراتھا ہو جائے گا ہمارا مزیدار سا مولی کا پراتھا آسان سا تیار اور یہ دیکھیں جناب میرا مولی کا پراتھا تیار ہو گیا تھا اور میں نے اسے نکال دیا چھابی میں میں نے بچھایا کچن ٹاول اور کچن ٹاول کے اوپر میں نے پراتھا رکھ دیا اور پھر دوسرا پراتھا اور پھر تیسرا پراتھا اور پھر آگیا چوتھا پراتھا میرے چاروں پراتھے ہو گئے تیار اور اس طرح سے میں اسے اس لیے بھی بناتی ہوں کہ جب آپ اکیلے پراتھے بنا رہے ہوں تو ایک روٹی بیل کے اس کو دوسری طرف ڈال کے ڈی شیپ کا پراتھا بنانا آسان ہوتا ہے اسے دھوا نہیں ہوتا کچن میں کیونکہ فوراں فوراں آپ بناتے جاتے ہو پراتھے اور ڈالتے جاتے ہو اگر آپ دو پیڑے کرو گے اور اس کے پراتھے بناو گے پھر تو اس میں ٹائن ذرا دو روٹیاں بیلو گے پھر ایک روٹی پہ آپ اپنے مولی ڈالو گے دوسری روٹی پھر اس کے اوپر ڈالو گے تو اس میں ٹائن ذرا زیادہ لگتا ہے تو اس لیے میں اس شیپ کے پراتھے عام طور پر بناتی ہوں ویسے بھی مجھے پڑے ہوئے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں پڑے ہوئے تو اس لیے ٹیسٹ سے تو اس پر فرق نہیں پڑتا شیپ کا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ کو ایسی شیپ نہ پسان دو تو آپ اسے گول بھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ویسے کم ٹائن لگانے کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے شیپ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں ماما نے ڈی شیپ کا پراتھا بنایا ہے بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے بنا کر بھی انہیں دے سکتی ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھی ناشتے میں پیش کر سکتے ہیں سہری میں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کا ہوتل ہے تو بھی سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اور ادھر وائز بھی مہمانوں کو سرف بھی کر سکتے ہیں بہتی مزیدار سمپل سے مولی کے پراتھے ہو گئے دیار ٹھیک ہے آپ بھی بنائیں انجوئے کریں مزے لے کر کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلدی سے جانے سے پہلے ریسپی کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو بیل آئیپن پر کلک اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ کریں اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں ٹھیک ہے لیکن سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا مزے میں رہیے گا مزے مزے کے کھانے کھائے گا بنائے گا اور کھلائے گا